بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استعین اچھا ٹھیک ٹھیک آج میں گلگت بلتستان کی کابینہ اور خاص طور پر چیف پینسٹر صاحب آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں اور میں یہ آپ سے امید لگاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وہ منتخب حکومت کلگت بلتستان میں آئے گی جو کہ ایک نئی ٹیڈیشن پیدا کرے گی ایک حکومت ایک ایسی آئے گی جو ایک ایسا گووننس کا سسٹم دے گی کہ ہمیشہ کے لیے آپ نئی سٹینڈرز قائم کر دیں گے تو میں سب سے پہلے تو وہ پرائم منسٹر ہوں جو کوئی بھی پاکستان میں ایسا پرائم منسٹر نہیں جس نے یہ سارے علاقے کو اس طرح دیکھا ہو جو میں نے دیکھا ہے پندرہ سال کی عمر میں میں پہلی دفع آیا تھا جب ابھی کارا کرم کا یہ سڑک بھی نہیں بنی تھی ہائیویں نہیں بنی تھی اور اس کے بعد میں کرکٹ کھیلتا رہا جیسی کرکٹ سے مجھے فرصت ملی کیونکہ سردیوں میں گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جیسی ملا تو پھر میں تب سے سارے علاقے میں پھر سے واپس آیا اور میں آپ کا سارا علاقہ جانتا ہوں آپ کے مسئلے جانتا ہوں اور جو پوٹینشل ہے اس علاقے کا وہ بھی جانتا ہوں اور میرے خیال میں کہ ہم جو انشاءاللہ ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے یہ جو ہم اب جس راستے پہ جس جس رخ پہ گلگت بلتستان کو اب ہم ڈالیں گے یہ سب انشاءاللہ وہ ہم کی زندگی بدل جائے گی تو میں پہلے تو جو چیزیں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے لئے کیا کام کریں گے اب نہیں حکومت آئی ہے کیا کرے گی آپ کے لئے تو سب سے پہلے تو جو پروینشل پرویشنل سٹیٹس ہے اس کے اوپر فوری طور پہ کام کریں گے تاکہ جو احساس محرومی رہی ہے اب تک یہ ہم وہ دور کی جائے میں جب بھی یہاں آتا تھا مجھے نوجوان یہ کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں ہم ہم کیا پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں ہمارے حقوق ہیں یا نہیں ہیں آئی 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 اپنے پاکستان امران صاحب زندہ واہ جی تو تب سے مجھے احساس تھا کہ ہمیں ہمیں لوگوں کے لئے نوجوانوں کے لئے ان کو پاکستان ان کو یہ احساس ہی نہ ہوں کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں یہ احساس دور کرنے کے لئے ضروری تھا کہ یہ جو ہم نے آپ کے لیے سیٹ اپ بنایا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر آپ ڈیٹیلز میں کام ہوگا کہ کیسے آپ کا یہ پرویجنل سٹیٹس جو پروونس کا ہے اس کے اوپر پوری طرح کام کیا جا اور فوری طور پر ہم کمیٹی بٹھائیں گے جو اس کے اوپر آپ بقاعدہ ٹائم لائنز کے ساتھ کام کرے گی تو یہ تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک جو ایشو تھا وہ ختم ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ آپ کو یہ فیلنگ بالکل نہیں رہے گی اور ہمیشہ جو دنیا کا سسٹم کامیاب سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے سیلف گووننس لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے کوئی باہر سے آکے ان کو بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو کس طرح کی ڈیولپنٹ چاہیے ہم اسلام بات سے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ پروجیکٹ اے بنایا جائے یا پروجیکٹ بی بنایا جائے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ اس کے پر فوری طور پر آپ کام ہوگا اور یہ ہماری ویشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹن چیز مدینہ کی ریاست میں یہ تھی کہ انہوں نے جو پرائرٹائز کیا کہ کیسے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے جو لوگ پیچھے رہے گئے زندگی کی ریس میں ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے چیز کی تھی پیسے بھی نہیں تھے غریب لوگ تھے اس وقت لیکن اس ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہماری پرائرٹی ہوگی کہ جو کمزور غریب طبقہ جو مازور ہیں جو بیوہ ہیں جو یتیم ہیں ان کو ہم نے کیسے اوپر لے کے آنا ہے تو اسی طرح نمبر وان ہماری پرائرٹی وہ ہے ہمارا احساس پروگرام جو ہم لے کے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں پاورٹی الیوییشن غربت ختم گدور کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہے وہ بلدستان میں بھی آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی کیونکہ یہاں زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں زندگی کی ریس میں تو انشاءاللہ وہ احساس پروگرام ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے آپ کے لیے جو جو سب سے خوشائن چیز ہے میرے خیال میں ایک غریب گھرانے کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ جب اس گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس وہ چیزیں بیج دیتے ہیں کرزے میں مقروض ہو جاتے ہیں کسی کا علاج کرواتے ہوئے تو ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں سارے گلگت بلدستان کے لوگوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں دس لاکھ روپیہ ایک گھر کے لیے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنا علاج کروا سکتے ہیں دس لاکھ تک اس کے علاوہ جو ٹورزم ہے کیونکہ میں آپ کے علاقے کے ٹورزم کے پوٹینشل کو جانتا ہوں کیونکہ میں سارا دیکھا ہوا ہے آپ کا علاقہ لہٰذا ٹورزم کے اوپر ہم پورا زور لگانے لگے گرمیوں کے اندر تو ویسے ہی اب جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے تین چار سال سے کہ یہاں ایک پوری ایک انقلاب آ چکے ٹورزم کا بلکہ یہاں جگہ نہیں ہوتی ٹورزم کے لیے ٹھہرنے کے لیے سارے ہوتل بھر جاتے ہیں جو اپنے گیسٹ ہاؤزز لوگوں نے بنائے وہ بھی بھر جاتے ہیں تو اور بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے یہ پچھلی گرمیوں میں اتنا اس طرح نہیں ٹورزم آ سکا لیکن میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ دو قسم کی جو ٹورزم ہے ایک تو اندرونی ہماری ٹورزم ہے ہمارا نوجوان ہے موبائل فون کی وجہ سے جب وہ کہیں جاتا ہے وہ اپنی تصویر لگا دیتا ہے فیس بک کے اوپر وہ فیس بک کے اوپر دیکھتا ہے آپ کو ایڈورٹائزی نہیں کرنا پڑتا وہ جو فیس بک پہ چلتا ہے وہ ساری دنیا میں جب تصویریں جاتی ہیں تو دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں میں جب یہاں تین چار سال پہلے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیرونے ملک پاکستانی برطانیہ سے یورپ سے پاکستانی اٹھہرے ہوئے تھے ہوتیلز کے اندر سب ہوتل بھرے ہوئے تھے تو یہ اب یہ بڑھتی جائے گی آپ کی ٹورزم تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے سستے کرزے دیں گے تاکہ لوگ اپنے گھروں کے ساتھ گیس روم بنا سکیں تاکہ ان کی آمد نہیں بڑھ سکے تو ایک تو یہ ہم نے پورا پروسس شروع کیا ہوا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو آہ وزیر اللہ صاحب آپ کو آہ ہم پورا آپ ڈیٹ کریں گے کہ ہم کیا کیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس بڑے سستے کرزے ملیں تاکہ وہ ٹورزم کے لیے اپنے اپنے گھر کے ساتھ ایکسٹر آہ کمرے بنا سکیں اس کے علاوہ میں بھی پچھلے ہفتے آسٹریہ سے ایک آہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس سے مرحی ملاقات ہوئی تو وہ سکینگ کے سپیشلسٹ ہیں اب سوچزلنڈ کے اندر جو زیادہ پیسہ سوچزلنڈ میں بنتا ہے وہ ٹورزم سے وہ سکینگ سے بنتا ہے اور آسٹریہ میں بھی بنتا ہے اب یہ جو میرے پاس کمپنی جب میری ملاقات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمن کی وجہ سے کیونکہ موسم گرم ہو رہا ہے تو ان کے پاس وہ جو وہ جو ٹائم میں سکینگ کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو وہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ جو ہمارے یہاں علاقے ہیں وہ اتنے اونچے ہیں اب کہ یہاں بڑی دیر تک سکینگ ہو سکتی ہے یعنی سات آٹھ مہینے تک سکینگ ہو سکتی ہے تو ان سے ہم نے بات چیز شروع کی ہے کہ آہستہ آہستہ سکینگ کے یہاں علاقے ڈیولپ کریں اس سے کیا ہوگا ابھی تک تو صرف گرمیوں میں آپ کے پاس سٹورسٹ آتے ہیں جب سکینگ آگی تو گرمیوں میں بھی آئیں گے سردیوں میں بھی آپ کے پاس سٹورسٹ آئیں گے اور باہر سے آئیں گے جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ فورن ایک چینج ہمارے ملک میں آئے گا اس کے علاوہ سکردو کا ہسپتال شروع کیا ہوئے ہم نے ڈھائی سو بیڈ کا انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے لیے میں آپ کو اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس یا ہسپتال نہیں ہے یا لوگوں کو اسلام بات جانا پڑتا ہے تو انشاءاللہ اس اسپتال کو ہم اپگریٹ کرتے رہیں گے ہم ہائیڈرو الیکٹرسٹی پانی سے بجلی بنانے کے یہاں بڑی جگہ ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا تین سو میگا وارٹ ٹوٹل بجلی یہاں جو سارے گلگت بلدستان کے لیے ضرورت سے زیادہ بجلی ہو جائے گی اگر ہم تین سو میگا وارٹ بنائیں تو دو بن رہے ہیں ہمارے دو ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشنز پار سٹیشنز بن رہے ہیں دو پائپ لائن میں ہیں ان کے پی سی ون تیار ہو گئے ہیں اور دو اور کہ ہم نے اپروو کر دی ہیں تو چھے تو آپ کے سٹیشنز بن جائیں گے اس کے علاوہ جو ہم نے پختونخواہ میں کیا تھا مایکرو ہائیڈل سٹیشنز چھوٹے چھوٹے سٹیشنز وہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ چھوٹے چھٹو علاقوں میں چھوٹا چھوٹا ایک ایسا سٹیشن جو کہ سارے گاؤں کو بجلی دے سکے وہ بھی اور اس کے ساتھ سولر بھی یہ بھی کوشش کریں کہ تاکہ آپ کے سارے علاقے میں بجلی آ جائے پھر سپیشل اکنومک زون سپیشل اکنومک زون سیپے کے راستے میں بلکہ ہماری کنیکشنی چائنہ سے گلگت بلتستان کے ذریعے ہے اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ایک آہ آہ سپیشل اکنومک زون کا سپیشل اکنومک زون کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ساری فسیلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے اب تک یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بجلی اتنی نہیں تھی تو ساتھ ساتھ جیسے بھی ہائیڈرو الیکٹرک پاور بنتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سپیشل اکنومک زون آپ کا بنتا جائے گا گمبرٹ اس کے اندر کام ہوتا ہے پورا انفرسٹرکچر بنانے کے لیے اور باقی خود انڈسٹریز آ کے وہاں لوکیٹ کرتی ہیں اور کیونکہ یہ سی پیک کے راستے میں ہے تو یہ پہلا انشاءاللہ ہم ایک سپیشل اکنومک زون آپ کے لیے ہم بنائیں گے اور اور انشاءاللہ جو ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک ٹورزم کا ہب بنا دیں اب میں آپ کو تحریک انصاف کی ویجن کی بات کرتا ہوں کہ میری ویجن کیا ہے میری ویجن یہ ہے کہ ایک تو جب مدینہ کی ریاست کے اوپر چلتے ہوئے ان اصولوں پہ نچلے طبقے کے اوپر ہم پورا زور لگائیں ان کو اوپر اٹھائیں اللہ کی برکت آئے گی اس ملک پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا جس ملک میں جو ریاست اپنے کمزور طبقے کا دھیان نہیں رکھتی وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتی یہ ذہن میں ڈال لیں کیونکہ اللہ غریب کی تکلیف دیکھتا ہے اس کی غریب کی جب وہ مشکل وقت میں اس کی جو آواز ہے وہ اللہ سنتا ہے برکت نہیں آتی ان معاشروں میں اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے انہوں نے سب سے زیادہ زور اپنے کمزور طبقے کو دیا وہی انشاءاللہ ہماری اب کوشش ہے ہیلتھ کارڈ ہے احساس پروگرام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان علاقوں کے پر بھی ہمارا سب سب سے زیادہ زور ہے جس میں گلکت بلتستانے کے علاقہ ہے جس میں ہمارا قبائلی علاقہ جو مرج ڈسٹکٹس ہیں وہ دوسرا ہے اور تیسرا بلوچستان ہے ابھی جو ساؤت بلوچستان میں میں گیا تھا تربت میں تو وہ پیچھے رہ گیا ان کا وہ بلوچستان میں بھی کوئی کوٹا کے اردگنزل آکے بہتر ہیں لیکن جو ساؤت میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں تو ادھر بھی ہم نے پوری اب زور لگا رہے ہیں کہ ساؤت کے اوپر بھی پورا بلوچستان کو اٹھائیں تو ایک تو یہ ہے ہمارا اور جو وزیرا علاقہ صاحب آپ اور آپ کابینہ کے لیے میرے لیے میں جو آخری بات کروں گا وہ یہ دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے لیڈر کی جو سب سے بڑی دو کوالٹیز وہ بہت ضروری ایک لیڈر میں ہونا ہوتی ہے سادق اور امین دنیا کے گریٹس لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہمیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو وہ گریٹس لیڈر کی یہ جو کوالٹی تھی کہ ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ سچا انسان ہے انہی کی قدموں پہ چل کے جو میں اپنا بڑا لیڈر مانتا ہوں وہ قائد عظم محمد علی جنات ہے قائد عظم کے بھی دشمن سب کہتے تھے کہ یہ آدمی سچا آدمی وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے قائد عظم عوام کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن کہتے تھے جو یہ کہہ رہا وہ ساچی کہہ رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اوپر جو یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کو ایک خاص مقام دیا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیروں کو کہ آپ اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں تو بنیادی یہ دو چیزوں سے نہ ہٹنا سادق اور امین ایک حدیث ہے ہے کہ شیطان انسان کے گنوں کو پبلک میں نشر کر دیتا ہے آپ چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ گناہ باہر نکلاتا ہے اب کس کو کیا پتا تھا کہ آپ نے اپنا نیب کا ہیڈ بھی رکھ لیا آپ نے چارٹر اف ڈیموکریسی سے سمجھوتا بھی کر لیا مکمکہ بھی کر لیا سب سے کسی کو کیا پتا تھا کہ پینما کے اندر انکشاف ہو جائے گا اور چار جو بڑے بڑے ملاتے وہ باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی پھر سے ٹرائل شروع ہو جائے گی دیکھیں یہ چوری چھپتی نہیں ہے اور یہ چوری کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور وہ جو انسان پیسہ بناتا ہے اپنی اولادوں کے لیے تو اولادوں کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے ان میں وہ پیسہ بچانے کے لیے وہ بھی سالہ دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کی بھی تباہی کرتا ہے آپ کی اولادوں کی بھی تباہی کرتا ہے یہ جو حرام کا پیسہ ہے یہ ایک اللہ کی لانت ہے میں دون آصف زرداری اور نواز شریف کو تیس چالیس سال سے جانتا ہوں میں نے ان کے اوپر اللہ کا زعب آداد دیکھا ہے یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کے اوپر کہ ان کی کیا حالت بنی کبھی جیل میں جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں کبھی جھوٹ بول کے لنڈن جا رہے ہیں کبھی سعودی ریویا جا رہے ہیں سب کے چوری کا پیسہ بچانے کے لیے پھر بچوں کو جھوٹ بولنا پڑا ہے کہ لنڈن تو چھوڑا پاکستان بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے پھر یہ پوری اے پی ڈی ایم کیمپین کر رہی ہے کرونا میں لوگ مر رہے ہیں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں ہر روز امواد بڑھتی جا رہی ہیں کل ہماری تین دھائی بینے کے بعد سب سے زیادہ لوگ ہمارے کرونا سے گئے ہیں ترکیمہ ستر سے اوپر لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں پتہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کرونا پھیل جاتی ہے سب کو پتہ ہے سارے میڈیکل ورکرز ڈاکٹرز نرسز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر پڑتا جا رہا ہے ہسپتالوں میں اور وہ جلسے کر رہے ہیں اس لیے کیوں کر رہے ہیں چوری بچانے کے لیے حرام کا پیسہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو سب سے بڑا بیماریوں کی جڑ ہے نا جس سے کینسر بھی پہلتی ہے ہارڈ ڈیزیز بھی بلڈ پریشر بھی ڈائیبیٹیز بھی وہ ہے سٹریس ذینی دباؤ یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پچھاتا ہے سب سے زیادہ بیماریوں کی ڈر سٹریس ہے اور اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارڈ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدر اساقڈار پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فانانس منسٹر ان کی شکل دیکھ لیتے ہیں اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کوئی سٹریس کیا ہوتا ہے اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے اگر وہ نہیں بھی آ تو اس سے ہو جانا تھا جھوٹ پہ جھوٹ بول جا رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے یہ آج ایس پرائیم منسٹر آپ کی پارٹی کا ہیڈ خاص آپ کو تاقید کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لیے جتنی آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے آپ کو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے زندگی آپ کی جتنی مرضی مشکل ہو سوئیں گے آپ اچھی نیند کوئی آپ کا پر دباؤ نہیں ہوگا لوگوں کی دعائیں آئیں گی آپ کو جب آپ ایک انسانیت کی مدد کرتے ہیں یہ یاد رکھیں اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے اور روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ اور وہ انسان کو سکون دیتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی آسان نہیں تھی ہم قرآن میں صرف ہم اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تُنہیں نعمتیں بکشی ہیں تو اللہ کو تو حبیب ایک ہی تھا قرآن میں تو ایک اللہ کا حبیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو نماز میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر لگا تو ان کا راستہ ان کا راستہ آسان نہیں تھا بڑا مشکل راستہ تھا بڑی اونچ نیچ مشکل وقت گزارا انہوں نے لیکن سکون تھا ان کو کبھی جو ان کو دیکھتا تھا مشکل سے مشکل وقت میں ان کی شکل پر کوئی سٹریس نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کی روح خوش تھی کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے تھے اور وہ ہے آپ کا کام جب آپ اپنی عوام کی خدمت کریں گے آپ اللہ کا کام کریں گے آپ اللہ کا کام کریں گے اللہ آپ کو وہ خوشی دے گا جو کبھی پیسہ وہ خوشی خرید نہیں سکتا اور آپ انشاءاللہ اس گلکت بلتستان میں وہ چینج لے کے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سینٹر آپ کی پوری مدد کرے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ٹائم پورا ہو تو گلکت بلتستان کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو چکے ہوں شکریہ